اگر آپ کو پتانے لگا ہوں کہ آپ پرانی گاڑی کے اندر اگر آپ کی ڈرم بریکس ہیں تو آپ اس کو ڈس بریک پر کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اب یہ آل ریڈی میروا پروجیکٹ ہے جو کہ ہم نے اس گاڑی کے اندر ڈس بریک انسٹال کر لی ہے یہ آئی تھی ڈرم بریکس میں فور ڈرم بریکس تھی جس میں سے ہم نے دو فرنٹ بریکس کو ہم نے ڈس بریک پر کنورٹ کر دیا اب اس پہ کیا فرق آیا ہے کیا چیز ہے کیا پر فارمس ہے اما کو سارا زبانی بتاؤں گا اس کا ٹائر کھلواتے ہیں جا کے سامنے آئے گیا ڈرم ڈس بریک وہ میں آپ پر دکھاؤں گا کہ کون سی ہم نے انسٹال کی کی اس گاڑی کی انسٹال کی ہے سپوز آپ لوگ کے پاس کوئی کرولا ہے پرانے موڈل کی آپ کے پاس کوئی پرانے موڈل کی ایسی کار ہے جس میں ڈرم بریکس آتی ہیں ٹھیک ہے وہ اب ظاہری بات ہے کہ ڈرم بریکس اتنی ایفیشنٹ نہیں ہوتی رائٹ کافی لوگوں کو بتاؤ گا کہ جو اور یوز کار ہے ان کو پتاؤ گا کہ یہ تنی ایفیشنٹ نہیں ہوتی ڈرم بریکس پاورفل بہت ہوتی لیکن کمپیر ٹو دی ڈس بریک بہت کم اس کے اندر پرفارمس ہوتی ہے اس بریک کافی زیبردست ہوتی آپ کی سمودھ بریک لگتی ہے لیکن یہ جلتی ٹھنڈی ہوتی ہیں اس طرح کے کافی فرک ہیں جو آپ کے آپ کا ڈس بریک پورا کرتی ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں ورشاپ اور اس کا ٹائر کو ہوتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں میں اساس اپتا دیتا ہوں کہ ایٹ کس گاڑی کی ہم نے لگائی ہے اس گاڑی میں تو مزہ گاڑی ہے یہ تو مزہ میں ہمیں الٹریشن کی لگانی پڑی ہے شاید آقبہ کا کرولہ تو کرولہ کا بولڈ ڈاؤن ہی لگ جائے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے میری گاڑی میں نے کہا کہ آپ کو دکھانے سے پہلے واش کروا دوں اور یہ مزہ مزہ گاڑی کا فیفٹین انڈر نائنٹین سکسٹی نائن موڈل ہے اس کا سمان وغیرہ جس سارا لگائے ٹوٹل جین ون ہے خالی ریپینٹ ہوئی بھی ہے ابھی اس کام کرتے ہیں شروع جیسے دیکھ سکتے بھی میں پنچے لگی دکان پہ ہوں تو یہ چھتا ساٹھ سی سی گاڑی کا آپ دیکھ رہے ہیں ڈس بریک کا سائز میرے ایک ہاتھ جتنی ڈس بریک ہے اس کی اور اسی طرح میں ابھی ایک اور گاڑی شراد کھڑی ہے پرانے موڈل کی اس کی بھی دکھاتا ہوں تو یہ قسمت سے یہ گاڑیاں نظر آگی ہیں مجھے جن کے ٹائر کھولے ہوتے دیکھیں پنچے لگانے ہیں تو اس کی اس سے تھوڑی سی بڑی ہے ٹھیک ہے نا اس کی اس سے تھوڑی سی بڑی ہے اور شور توب cuando peak a'd مجھے پھر لاحظت کیونکہ آپ کو بتایا کہ ورشاپ توغیر ہے niżور جو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے یہ کھلوایا ہے تو آپ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے آپ کو چھوٹی بھی ڈس بریک دکھائی تھی جو چھوٹی چھوٹی ساٹھ سی سی تھی تھی وہ اتنی تھی تھوڑی سی بڑی آزار سی سی منظر کے شرارڈ میں تھی اور یہ کافی بڑی ڈس بریک ہے میں اتنے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کیونکہ میں پہلی بار خود صحیح طرح دیکھ رہا ہوں ٹائر کھلوانے کی تھی نوبت نہیں پڑی اس لیے میں نے بھی آج بہلی بار دیکھا ہے اب اس کا کیلیبر دیکھیں کیلیبر بھی کافی چوڑا ہے جیسا میرا ہاتھ دیکھ لیں تو کافی مطلب پاورفل بریک ہے اور اب یہ بریک اس گاڑی کی انسٹال کی گئی ہے یہ گاڑی جو ٹیوٹا ٹونس آتی تھی ترانے موڈل کی اس کی ڈس بریک انسٹال کی گئی ہے اور یہ بولٹ انسٹال نہیں ہے اس میں پرابلم تو سے بڑی یہ ہے کہ یہ ہماری گاڑی مرضا ہے اس کا سمان پاکستان میں بلکل نہیں ملتا تو ہم نے الٹریشن کر کے لگانی پڑی سو انسٹال تو ہم نے خود کی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میرے والد صاحب نے خود کی ہے ہم ایک نیمپل ہے کہ پاکستان میں کافی لوگ کہہ دیتے ہیں یا نہیں ہوگا اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ہو جائے گا اب یہ چیز اپنی تھی ہم نے خود کی اور بڑے تعمل سے منان سے کی کی کیونکہ بریک ہی ہے جو آپ کی گاڑی کو آپ کی جان کو سنوال سکتی ہے ابھی آپ اس کے اندر آپشن دیکھ سکتے ہیں کہ مرضا کی سب سے گندی پی سی ڈی آتی تھی پرانے موڈل کی جتنی گاڑیاں تھی میٹ سو بشی ہو گئی مرضا ہو گئی نسان ہوگی ان کی پی سی ڈی سب سے گندی ہوتی تھی آہ کمپیر تو دی ٹیوٹا اس میں یہ سشم تھا کہ یہ اب ون ٹوئنٹی پی سی ڈی آتی جو کہ پاکستان میں کوئی رم ملتا ہی نہیں ہے اس کا تو اس کے اندر آپ کو ایک سو چودہ پی سی ڈی کی اونکس مل جاتی ہے تو یہ چیز اچھی ہے کہ آپ اس کے بولٹ چینج کر سکتے ہیں آہ سائز چینج کر سکتے ہیں تو ایک چیز یہ اس کے اندر ہمیں ایک آپشن مل دی ہے ایکسٹرا ہمیں کوئی خراب کا کام کرانے کی ضرورت نہیں ہے بس پولٹ آن آپ سیٹنگ کرو ایڈیسمنٹ کروا سکتے ہیں ایک سو چودہ پی سی ڈی بی آپ اس کو کروا سکتے ہیں اور اب یہ جو بریک ہے یہ آپ کا ایک ازار کیجی پلس ویڈ کو کنٹرول کر سکتی ہے یہ بڑی سوچنے والے سسٹم ہے کہ یار ایک ازار کیجی کسنا یہ بڑی ہائی ہے آپ کو پتہ ہے کہ بیس سے پندرہ بند ہے رام سے بیٹھت اس بین کے اندر اس کو یہ سنبھالتی ہے برنڈ پر ڈسک آتی ہے بیک پہ آپ کے آجاتی ہے اسی میں بھی بریقس ہیں سب دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں اس کا بری بریق سلنڈر وہ آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ تو آپ کو سمجھ جائے گی پھر آجاتا جی بریق سلنڈر بریق سلنڈر اس کا پہلے ہم نے اس پرانے والے پر سیٹنگ کی تھی لیکن اتنی اس نے ستایا اتنا ستایا ہے کہ ہر دو دن بعد پیڑل بیٹھ جائے مطلب لیکیج شروع ہو جائے اس کی تو ہم نے پھر کوشش کی کہ کوئی نئے موڈل کے بریق سلنڈر مل جائے تو بیچ میں کوئی میڈ کا موڈل تھا مجھے یاد نہیں ہے میں پتہ کروا دوں گا آپ کو تو اس کا بریق سلنڈر بھی ہم نے الٹریشن کا کے انسٹال کیا اب کچھ لوگ ٹیوٹا گاڑی ہی رکھتے ہیں جس کے نے ڈرم بریکس ہاتی ہیں اور ڈرم بریکس اگر چینج کروانا چاہتے ہیں تو میرے خواہد ہم کا بولٹ آن کام بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ٹیوٹا ٹو ٹیوٹا پارٹس ایزیلی کنیکٹ ہو جاتے ہیں بکایا جسنا بھی یہ گاڑی کا موڈل ہی ڈیزائن ہی کمپنی برینڈ ہی چینج ہے تو پھر اس لیے ہمیں ایڈریشن کرنی پڑی تھوڑی نہیں بہت زیادہ کرنی پڑی اور ڈس بریک اور جو ڈرم بریک ساتھ ساری سلنڈر پر ورک کر رہی ہیں پچھلی لوگ پہ بریک کو پکڑ دیئے اگلی پوری بریک کو پکڑ دیئے ڈس بریک سے ڈرم بریک سے ڈس بریک میں آنے کا مقصد کیا ہوا کہ ڈرم بریک ہمیں جب بھی پیٹ جینج کرتے تھے ہمیں ایڈیسمنٹ کرنے میں بہت دکھت ہوتی تھی ایک مرتعہ آپ نے پرانی ویڈیو کو دیکھی ہو تھے اس گاڑی یہ گاڑی اُلٹی بھی تھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ ڈرم بریک کا ایک ٹائر جو ڈرم تھا چک مار گیا جس کی وجہ سے گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی اور رو لڑ گئی یہی گاڑی جانے نقصان تو نہیں ہوا گاڑی کا کافی زیادہ نقصان ہوا تھا جو کہ ہم نے دوبارہ پریپیئر کر لیا اور پھر ہم نے ڈیسپریک ڈالی ڈیسپریک ایفیشنٹ کافی ہوتی ہیں وہ تھنڈی بہت جلدی ہوتی ہیں یہ بہت سوچنے ملے سین ہے میں آپ کو دوبارہ ڈسپریک کتاب لے گی جاتا ہوں تو اگر آپ اس کے اندر دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو ایک پین سسٹم ملتا ہے جتنا گیا یہ جیرنیٹر اگر آپ نے دیکھے ہیں کچھ چھوٹے پانچ کے بھی ایک تین کے بھی ایک میں ریڈیٹر اور فین نہیں آتا ٹھیک ہے اور اس کے اندر ایک جو کے اندر ایک موٹر ہوتی اسی کے پر ایک پنکھا بنایا ہوتا ہے اسی طرح ہونڈا سیونٹی یا وانٹ پائپ لے لیں ان کے اندر کا کٹ ہوتے ہیں جو کہ ایر کو گروسنگ کرتے ہیں ایر کو جب کٹ کرتے ہیں تو اس میں کول ایک جو کہتے ہیں وہ تیار ہوتی ہے اس میں بھی یہ سسٹم ہے کہ اس کے جو ٹھنڈی کرنے کے لیے انہیں پیچ میں یہ گیا پوائنٹ لیے میں اسی طرح مہنگی ڈسپریک کو چیلیں ان کے اندر سے یہاں پر سرکل ہوتے ہیں کافی لوگ کہتے ہیں ڈیزائن دی ہے نہیں ڈیزائن نہیں ہوتا وہ ڈسپریک کو جلدی ٹھنڈے کرنے کے لیے ایک سسٹم دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وینٹیلیشن سسٹم دیا ہوتا ہے یہ سارا سسٹم اور جو کہ میں نے بتا رہا تھا اگر آپ لوگوں کا میری انفرمیشن غلط لگتی ہے تو آپ ویکی ویڈیا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے بھی انٹرنیٹ سے سیکھا اور تھوڑے سے ایکسپرٹ ایٹریشن خود جو ہمارے والی صاحب بھائی کزن ہیں ان سے سیکھ کے سیکھا تو میں کوئی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن اگر آپ بھی لگوانا چاہتے ہیں آپ یہ لگوا سکتے ہیں اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں یہ آپ لگوائیں میری کافی میسج جاتے ہیں کہ ہم کس گاڑی کے لگوائیں ٹیٹر ٹاؤنس کا لگوائیں مارک اگر آپ کے پاس کرولا ہے تو مارک ٹو کا لگوائیں دون کے لگوائیں تو اس طرح کی کوئی گاڑی ملتی چلتی ہے تو اس کے آپ کے پارٹ سے گولٹون لگ سکتے ہیں ایٹریشن کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے اور ایٹریشن میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ نیکس ویڈیو میں ہم نے کہاں پہ کی تھی کہاں پہ میں مسئلہ تھا آپ کو بھی آ سکتا ہے تو یہ سین تھا اور بائی دیو میں آپ آپ کو بتا دیئے کہ پچھلے ڈراما اور اگلی ڈیسک ہیں امید کہتا ہم کو یہ ویڈیو تھوڑی سی انفرمیشن والی لگی ہوگی اسی طرح ہم اپنی مزہ کا کافی سمان آپ کو دکھاتے رہیں گے ساتھ ساتھ کہ ہم نے مفی مزہ میں کیا کیا ہلٹریشن کی ہیں ابھی انجن گئر باکس اور ایکسل شافٹ اس کا سارا سسٹم چینج ہوا ہے پاور یہ ہارڈ سٹیلنگ تھی اس کو پاور سٹیلنگ میں کنورٹ کیا گیا تو وہ بھی آپ کو سسٹم سارا بتائیں گے اور اب یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے اس گاڑی کی ویڈیو پوری دیکھنی تو بہت پرانی میں نے چڑھائی بھی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مزہ پندہ سو لکھیں گے گوگل پر میری ویڈیو سے ٹاپ پر آئیں گے دعاوں میں یاد دکھے گا ویڈیو کو دور لائک کیجئے گا آج کلیتنا ہی اللہ موسیقی